موسیقی 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 سچن کی مدد کرنے والے وہ لگ سپنر تھے سچن سے پہلے بھارت کے سب سے کم عمر ٹیسٹ پرکیٹر لکشمن شیو راماکرشنا ممشکار میں ہوں نسیردین شاہ بھارتیے کرکٹ اور اس سے جڑے کھلاڑیوں کی سونی انسونی کہانیاں لے کر ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں سواغت ہے آپ کا میڈمکن ٹیلز میں موسیقی 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 اگرام ٹیلز کے پیدا boleh بינה موسیقی سچین تینڈوکا ایک چھوٹی سی پتلی سی جمناسٹ نے کھیل جگت کو دنگ کر دیا مونٹریال لیمپکس کے انیون باز پرتیوگتا میں اس نے دس میں سے دس انکھ پرابت کیے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا یہ ایک پندرہ ورش رومینین جمناسٹ تھی نادیا کومانچی محض ایک بچی ہی تھی لیکن اس نے پریپورنطہ حاصل کرنی تھی کھیل جگت میں کئی ایسے ستارے رہے ہیں شریر میں پوری طرح سے پریپکوتا آنے سے پہلے ہی ورلڈ چیمپئن بن گئے پلے بورس بیکر ٹائگر ووڈز وشوناتھن آنند دوستو آج ہم بات کریں گے بھارتی کرکٹ میں آئے کچھ ٹین ایج سینسیشنز کے بارے میں سید مشتاق علی کا جنم ہوا تھا ہولکر میں جو اب اندور بن چکا ان کے والد وہاں چھاونی میں کوتھوال ہوا کرتے تھے پریوار میں سبھی جن کھیلوں میں کافی روچی رکھتے تھے چاچا بشیر اور بھائی الطاف دونوں اپنے رابجی کے لیے ہاکی کھیل رہے تھے مشتاق علی بھی شاید ہاکی ہی کھیلتے پر سی کے نائیڈو کے ہولکر آنے سے ان کے جیوان کا روخ بدل گیا اور وہ بھارتی کرکٹ کے شروعاتی دنوں میں ایک سوپر سٹار بڑھ گیا موسیقی 1926 کے اندر تکنجی رو مہراج موسیقی اسٹیڈ بینکہ پہ انگیہ ہے اس کا ایک میدان ہوا کرتا تھا تو نایدو صاحب نے اپنی گاڑی رکھا کے بچوں کو دیکھنے لگے فادر کے اندر ان کو کچھ ایسا لگا کہ اس کے اندر کچھ ایک کچھ ایک کچھ ایک بولر سپنٹر ایک دن گھر کے سامنے سے جا رہے تھے تو وہ بیش کرا گرین فادر کو اور پھر واپس گاڑی پلتا کہا کہ خان صاحب میں آپ کے بیٹے کو میں ہیدراباد لینے جاتا ہے لے جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے بولا کائے کیلئے کارنل صاحب بولے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے وہ اس میں بہر کے بھی کافی پیر آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مستاک جو ہے میرے ساتھ تو اگر گرین فادر کو بولدے کہ نہیں کہ کان لے کے جائیں گے اور چھوٹا بچہ ہے کیا تو انہوں نے علاو کر دیا میرے متی کیای بھی میں ایک گرین فرصاقی جو جو کارنل کیا ہوں تو میں چرین کیا گرین پر اگر کو تنکل کیا گرین پر آتے ہیں تو کارنائدو کو دیگا ہوجود گرین پر آتے ہیں جی جوہاں نے اپنید ویدی شاید نے وجہاں کے ساتھ مہارجہ یشنطراط جوہاں کو جاتا ایدارہ اندکل کیا گرین پر آتے ہیں انیس سو تینس چونتیس میں بھارت کی سرزمین پر انگلینڈ کے ورود پہلی شرنکلا کھیلی گئی پہلے ٹیسٹ میٹ میں مشتاق علی ریزرو کھیلانی تھے لیکن اپنے انیس سو جنمدن کے کیول بیس دن بعد انہیں کلکتہ میں دوسری ٹیسٹ میٹ میں کھیلنے کا موقع ملا اور مشتاق علی بھارت کے سب سے یوہ ٹیسٹ کرکیٹر بن گئے پاہدر کے جو سیلیکشن ہوا تھا تھا ایسے بولر ہوا تھا اور جب 1936 کے اندر دب انگلینڈ گئے اور کسی مچ کے اندر اپنے سائیڈ گیم کے اندر او کھیلے اور اپنے مہراج بیجنگرم نے اوالا کہ ٹھیک مستاک آپ وندام جائے گیے یا اوپن کرلی تو ہاں جاکے انہوں نے جس کلاسے دو کھلتے تھے کھلتے تھے پہ اپنا فاس کھلتے تو ہاں کے لوگوں کو لگا کہ یہ کشنا کچیز ہے ایکسٹر اورنری ہے مجداخلی کو بللے بازی کے کرم میں اوپر بھیجا گیا اور یہ نرنہیں کافی سفل ثابت ہوا ٹیسٹ میچے سے پہلے انہوں نے فرس کلاس میچے میں چار شہر تک لگائے پہلے ٹیسٹ میں انہوں نے تیسرے نمبر پر بیٹنگ کی اور دوسرے ٹیسٹ میچے میں ویجے مرچنڈ کے ساتھ بیٹنگ اوپن کی پہلی اننگز میں بھارت تین سو ارسٹ رنوں سے پچھن چکا تھا تب مشتاق علی نے انگلیش بولرز پر جوابی آکرون کیا اپنے نرالے انداز میں انہوں نے ایک کے بعد ایک گیند کو سیما کے باہر بھیجا اور ودیشی زمین پر سیکڑا جمانے والے وہ پہلے بھارتے کھلاری بنے دوسری اور ویجے مرچنڈ دھہرے کے پرتیق تھے انہوں نے بھی سینکڑا جمایا دونوں نے مل کر دو سو تین رنوں کی ساجے داری رچی اور بھارت کو سرکشت ڈرو کی اوڑ لے گئے ان کی سالامی جوڑی بھارتیے کرکٹ اتحاس میں سب سے امدہ جوڑی مانی جاتی ہے بھائیں نکرکٹ بہراہ انٹرینگ کیلتے تھے جو جو آج کھل ہم بندے میں دیکھر ہیں ویچوڑی رکھر دیکھتے تھے بھائیں ساکتے تھے بھائیں اس کو ماردہ ہے بھائیں سمě بھائیں بھائیں تو یہ ان کا جو سوچتے تھے وہ سبھی holkar پلیوروں میں Galan Aaydu was my guru and he teach me that way you must hit the ball hard whenever you can so that was my theory گرینو کرکٹ میں مشتاق علی ہولکر کی اور سے کھیلے انیس سو اکتالیس اور انیس سو پچپن کی بیج جب ہولکر کی ٹیم نے رانجی ٹروفی میں حصہ لیا تو وہ چار بار ٹروفی جیتی اور چھے بار رنز اپ رہی مشتاق بومبے میں پنٹینگولی ٹارنمنٹ میں بھی کھیلے مسلمز کی ٹیم میں وہ کرکٹ پرینیو کا بھرپور منو انجل کرتے تھے اور نامی ہشتیاں بھی انہیں کھیلتے ہوئے دیکھنا پسند کرتے تھے مشتاق بھی سٹار پلیر فور مسلمز وہ تو کراوڈ کو پانگل بنا دیتا تھا یہ نامی کمیتز باتنگ ایک اچھا بڑا اچھا انسکیشنل باتتوں کی فادر کھیل رہے تھے اور آؤٹ ہوگئے اور پاولین میں آکے بیٹھ گیا تو کل چاہگل صاحب آئے کل چاہگل صاحب آئے تو اولا کہ مشتاق صاحب آپ یہاں کسے بیٹھے ہوئے آپ کو تو ڈرانڈ پونا چاہیے میں انہا ساکر صاحب آؤٹ ہو جائے میں تو آپ کا بہنچ دیکھنے آئے ہوں کرکی دیکھنے آئے ہوں اور میں امپیر سے ریکویس کروں گا کہ آپ واپس جا کے دوبارہ کھلے انہا سب ساکر صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے کرکیٹ کے اندر امپیر نے ایک بار آؤٹ دے دیا ہے تو میر کو انہاں پر بیٹھنے ہی پڑے گا آپ کو ہی نیکس محس ہوگا تو میں ضرور آپ کو کیونکہ سکر صاحب تا ہے کہ صبح سے بلکل اپنا مست رہتے تھے ہو انیس سو پہتالیس میں آسٹریلین سروسز کے ورود کلکتہ میں بھارت ایک انوفیشل ٹیسٹ میچ کھیل رہا تھا مشتاق اس میچ میں ریزرو کھلانی تھے درشکوں کی بھیر اس فیصلے سے ناراض تھی اور زد پکڑ کے بیٹھ گئی کہ مشتاق کو ٹیم میں لیا جائے نو مشتاق نو ٹیسٹ کے نارے سارے سٹیڈیم میں گونجھٹے کچھ درشکوں نے تو چین کرتاؤں کے چیمنگ دولیب سینجی کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی اور آخر کار مشتاق کو ٹیم میں شامل کرنا ہی پڑا انیس سو سینٹالیس میں مشتاق علی کو آسٹریلیا دورے کے لیے اپ کپتان گھوشت کیا گیا مگر افسوس ان کے بھائی کی انتقال کی وجہ سے وہ اس دورے پر نہیں جا سکے انیس سو باون میں بھارت نے ٹیسٹ میچ میں پہلی بار جیت کا سواد چکھا اور اس کے ساتھ ارتس ورشی مشتاق نے انتر راشتری کرکٹ کو الودا کہہ دی موسیقی 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 ویدیو ٹھوڑا ہے برابن سٹیڈیوم جو احداً انجاموازی کے لئے وہ طلال تھی سکر پتا گیا اس زمانے میں بیس دوائیس کی عمر سے پہلے بہت ہی کام کھلا رہی آیئے دے تو جب انیس سو پچپن میں سترہ ورشی ویجے مہرہ کو بھالتیے ٹیم میں چنا گیا کافی سنسنی مچ گئی تھی امرسر میں بہت چھوٹی جگہ ہے جہاں سے کوئی ٹیسٹ ٹکیٹر کبھی نکلانی یا کوئی بڑا کھلاڑی آپ کہے نکلانی وہاں سے تو وہاں پہ انہوں نے کرکیٹ اپنی شروع کری ان کے گھر کے اندر ایک مالی کا بیٹا تھا اور ان کو وہ تھوڑے سے پیسے دیتے تھے کہ مجھے آپ سو پچاس بال ڈالیئے میں ڈیفنس کروں گا ایک گیلری سی تھی ایک چھوٹا سا ایریا تھا تو جب وہ گین بازی کرتے تھے ٹینس بال کے ساتھ وہ سیدھے بلے سے کھیلتے تھے اور تب ہی ان کا جو ڈیفنس تھا اتنا زبردست ہو گیا کہ مطلب ان کو گین بیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ بغیر سوویدھاؤں کے کیسے وہ اُبھر کے آئے کیسے ان نے کرکٹ سیکھی ان کا ایک پیشن تھا ان کی ایک سوچ تھی ایک سپنا تھا کہ میں نے بھارت کے لئے کھیل لائے اور تب ہی وہ اس مقام تک پہنچوایاں کیول تیرہ سال کی عمر میں ویجے مہرہ پنجاب سکولز کی ٹیم میں چنے گئے وہاں انہوں نے بہترین پاریاں کھیلتے ہوئے اگلے سال نوت زون سکول کی ٹیم میں اپنی جگہ بنا لی انیس سو سو ریپن چوون میں کومن ویلت دیشوں میں سے چنی گئی اُبھرتے کھیلاریوں کی ٹیم بھارت کے دورے پر آئی انہوں نے اکیس فرسٹ کلاس ماچز کھیلے لگ بھرک سب ہی کھیلاری انگلنڈ، آسٹریلیا، نیوزیلنڈ یا ویسٹ انڈیز کے لیے ٹیسٹ کھیل چکے تھے یا کھیلنے کی کگار پہ تھے ویجے مہرہ کو اس ٹیم کے بھرود کھیلنے والی نوت زون ٹیم کے لیے چنا گیا اور اس میچ میں کہا جاتا ہے کہ جو چین کرتا آئے تھے لالا مرنات بھی شاید موجود تھے وہاں پہ باقی چین کرتا تھے وہ اتنے امپریس ہوئے اور کومن ویلک کی کھلاڑی بھی اتنے امپریس ہوئے کہ یہ پندرہ سال کا لڑکا اتنی بڑیا ٹیکنیک سے کھیل رہے تھے تو ان کو اس میچ میں کانفیڈنس آیا کہ میں اچھے اٹیک کے بھرود کھیل سکتا ہوں اور اس کے بعد کیا ہوا اس کا جو فالو اپ ہوا کہ وہ رنجش ٹروفی میں انہوں نے بھاگ لیا وہ سال ان کا رنجش ٹروفی بہت بڑیا گیا اور ایک دم لگ بگ دو سال کے بھیتری وہ بھارتی ٹیم پلے کھیلے انہوں نے نیوزلینڈ میں کہ ورود اپنا ڈیبیو کیا بریبان سٹیڈیم میں انیس سو پچپن میں جب وجہ مہرہ نیوزلینڈ کے خلاف وینو منکرن کے ساتھ پاری کی شروعات کرنے بومبے کے بریبان سٹیڈیم میں اترے ان کی عمر سترہ ورش دو سو پیسٹ دن تھی اور وہ مشتاقلی کے ریکارڈ کو توڑ کر بھارت کے سب سے یوہ ٹیسٹ کریڈٹر بنے یہ میں لگتا ہے ایک بہت بڑی بریک ان کو ملی کیونکہ اگر آپ اوپننگ بیٹسن کی یہ بات کریں ناری کنٹریکٹر، بینو منکر، پنکج روئے یہ ایسے نام تھے دگج کھلاڑی تھے اور اس ٹیم چانس ملنے اتنا احسان نہیں تھا سب سے بڑا ایک اور فیکٹر تھا اس وقت اگر آپ دیکھیں ساؤت کے اور ویس کے بہت کھلاڑی تھے بڑے شہروں سے لوگ آتے تھے اور نار سے اگر آپ دیکھیں بہت کم کھلاڑی ہوتے تھے خاص کر امرسر جیسے شہر میں یا چھوٹے شہروں سے دو ٹیسٹ کھیلنے کے بعد ویجے مہرہ اپنا ستھان دگج کھلاڑی پنکج روئے کو گوا بیٹھے اور اگلے ہی ٹیسٹ میچ میں پنکج روئے اور وینو منکرڈ نے چار سو تیرہ رنوں کی ساجداری کا وشو ریکارڈ بنا دیا اور مہرہ کا واپس آنا کافی مشکل ہو گیا اور اس کے بعد جب انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت بڑے بڑے رن بنائے مجھے یاد ہے لالا مرنات کی ایک ٹیم یادتی تھی انڈین سٹارلیٹس کی پاکستان وہاں پہ جھانگیر خان فضل محمود یہ ایسے دگج نام تھے حنیف محمد انہوں نے کہا کہ ایسا ینگ سٹر ہم نے دیکھا نہیں ہے اور جو انہوں نے پاریک کھیلی وہ پوری جو پیپرز میں آیا جو نیوز پیپرز میں آیا جو ان کا نام آیا بھی جمہرا کا اس کے بعد ان کا کم بیک ہوا سکسٹی آف ٹو میجرز ٹیسٹ میچ ہوا انگلینڈ کے ویرود ایڈن گارڈنز میں وہاں پہ ان کو جب موقع ملا کھیلنے کا وہ میچ کہنا کہیں میرے فادر جانتے تھے کہ وہ ان کے لیے ڈو اور ڈائے سیچویشن ہے اگر یہاں پہ رن نہیں کریں گے اگلا ٹور ویسٹ انڈیز کا ہے تو ان کا چین نہیں ہونا اس میچ کے اندر پہلی اننگ کے اندر پورٹاوڈی اور ان کی جو سائداری تھی وہ بہت زبردست تھی جنہوں نے آرشتہ لگایا میرے فادر میں سکسٹی ٹو کیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب وہ تیس یا بتیس رن پہ تھے ان کی انگلی میں فریکچر ہو گیا اس کے باوجود بھی ان کے سویلنگ کافی آگئی بھار نہیں گئے ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے نچلے کرم کے ساتھ برلے بازی کرتے ہوئے بیش قیمتی رن جوڑے بھارت نے یہ میکچ جیتا لیکن میرہ کو فریکچر کی وجہ سے اگلے میکچ میں باہر بیٹھنا بڑا انیس سو باسٹ کے ویسٹ انڈیز دورے کی لیے انہیں چنا گیا وہاں وہ پانچ میں سے کےول تین ہی ٹیسٹ میکچ کھیلے اور صرف ایک ہی بار پچاس سے ادھک کا سکور بنا پائے اس کے بعد یادہ ان کو موقع ملے اپرچیٹیز بلے نہیں باقی کھراری بھی ڈومیسٹک رکٹ پر اچھا پرفارم کرتے رہے پر انہوں نے اپنا دل چھوڑا نہیں وہ ہمیشہ ڈومیسٹک رکٹ میں وقت آپ دیکھیں ڈلیپ ٹروفیو میں وہ نارزون کے پہلے کپتان بنے بہت زبردست پرفارمنس کی بہت بڑے بڑے سکور بنائے تو کئی بار کے ہوتے بریک آپ کو جلدی مل جاتی ہے پھر پھر جب آپ چھد یادہ مچیورڈ ہو جاتے ہیں تب آپ کو بریک نہیں ملتی ہے ریٹائیمنٹ کے بعد ویجے مہرہ نے کرکٹ پرشاسن میں ایک سکریہ بھومی کا نبھائی انیس سو پچھتر سے بیاسی تک وہ راشتریہ چین کرتا کے روپ نے اپنا یوگدان دیتے رہے وہ اتر بھارت کے سب سے لمبے سمیں تک بنے رہنے والے چین کرتا تھے مہرہ نے آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن پر کومنٹیٹر بن کے اپنے مزاقیہ انداز سے کافی نام بھی کمائیا ویجے مہرہ کا ینگسٹ انڈین ٹرکٹر کا ریکارڈ کافی سمیں تک قائم رہا ستائیس سال بعد سن انیس سو بیاسی میں آخر کار کسی نے اسے تولا اور اس کے بعد چار مہینے کے اندر ہی یہ ریکارڈ پھر سے ٹوٹا انیس سو اسی کے دشک کی شروعات میں ہمارے سپن کوٹیٹ کے چاروں بیدی پرسننہ چند شیکر اور ونکٹ ایک ایک کر کے ریٹائر ہونے لگے انہوں نے لگ بھگ پندرہ اٹھانہ سال تک ایک ساتھ پرگٹ کھیلا تھا اب ان کی جگہ اگدم سے خالی پڑ گئی اور سپن بولرز کی اتسکتہ سے تلاش ہو رہی تھی دسمبر انیس سو بیاسی میں اگلا بیدی کہے جانے والا منندر سنگھ نے ڈیبیو کیا ان کی عمر تھی سترہ ورش ایک سو تیرانوے دن مانندر سنگھ سب سے پہلے آئے تھے اٹی ٹو میں پاکستان گہتا ہے انڈین ٹیم کے ساتھ اور یہ وقت ایسا تھا انڈین کرکٹ میں ہم اب بھی رومانٹک ہرا ماتھے کہ بشن بیدی آئیں گے وکیٹ لیں گے اور بیٹس منٹر لیں گے ایسا تب بھی لگتا تھا لوگوں کو پر انڈین کرکٹ انفیل انڈین کرکٹ انڈین کرکٹ انڈین کرکٹ اس کے بعد منندر سنگھ ایک یک سنسیشن کر کے اوبر کے آئے منندر was probably بیگ ترنر اور بیشن 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 نے تو ترن ویشن نے تو ترن بیشن نے تو ترن بیگ ترنیدی دیر ایک سنسیشن پڑت بھی جاتا ہے اتنا اوٹسیننگ قگیدر بیوتفول آم بول کئی بیٹس من کو پتا بھی نہیں چلنے کا جب پیٹ پا کے لگ جاتا تھا بولن جاتا تھا ترنیدی دیر فرمانٹ جن دیر فرمانٹ جو اندر آتی ہے بول گر کے باہر جاتی ہے اتنا بہت کم سنسیشن ای تھی ایک بھگوان نے دی ہوئی تھی ان کی باس تھی میں نے ایسا گیند باز دیکھا نہیں ایک مضب کوٹلا میں ہم کھیل رہے تھے بلکل سپارڈ وگٹ تھی بشن پا جی ہمارے کوچ بھی تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ بس ان سے سافدھان رہی ہے جو ان کی جس پرکار سیم پر گیند گرتی تھی گرپ کرتی تھی ستے کو جو بھونس ملتا تھا ٹینس بال کی طرح بھونس ملتا تھا اور ہم کھڑے ہوتے تھے تو منندر کی بال کی آواز آتی تھی کی ضرور کر کے آج کل وہ آپ بول کی آواز نہیں سنتے ہو تو بول لکلی ہے تو وہ اتنی جو ریفز جو منی کا جو بول تھا وہ پڑھ کے آپ دبانا ہی پڑے آپ کو ایسے رکھا تو ادھر شوٹلے یا سلی پونٹ بے جائے گا منی کا بول منندر سنگھ 1986 میں اگر انگلینڈ میں آپ بولنگ دیکھو ان کی ان دوس تھنڈی والی جگہ میں انہوں نے جو بولنگ کیا ہے اس آؤٹسٹینڈی منندر سنگھ کے ساتھ ایک اور یوہہ گھلا رہی 1982 تیراسی کے پاکستان دورے کیلئے چنے گئے لیکن اس سمیں کھیلے نہیں چار مہینے بعد انہیں ویسٹنڈیز کے ورد گیارہ میں شامل کیا گیا یہ دائیں ہاتھ کے لیگ سپینر تھے اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سب بھگوانوں کا آشیرواد لے کے آئے تھے کیونکہ ان کا نام ہی تھا لکشمن شیوہ رامکرشنن اپریل 1983 میں انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا اور اب یہ بھارت کے اسے کا مہترین پرو بھاری Northern دانسنگ and keep them guessing at the same time بامبے میں پہلے تس مات جو ہوا تھا انگلینڈ کے خلاف انہوں نے بارہ وکٹ لیے پھر اس کے باد چھے وکٹ لیے اس کے فالوینگ تس مات شیوہ 3 6 وکٹ ہالز you know کنزیکٹیو انہوں نے لیے so his bowling was unplayable for the Englishman اور اس کے باد world championship of cricket جو ہوا تھا آسٹریلیا میں وہاں پہ گاواز کر کے انڈر انہوں نے اچھا پرفورمنس کیا جس طرح کی قابلیت ان کی پاس bowling میں تھی لگ رہا تھا کہ جو quartet جو نکلا ہے بھارتی سپننرز کا اگر اس ٹوچ کو کوئی آگے carry forward کر سکتا ہے تو وہ LS اور منندر سنگھ ایک اور ایسے ایک اور ایسے بھرتے وے ستارے تھی آپ کو لگ رہا تھا یہ آگے بڑھا سکتے ہیں اس دب دبے کو منندر سنگھ اور لکشوان شیفا رامو کرشنان دونوں نے آتے ہی کرکٹ پریمیوں کے مند میں امید بھر دی تھی محض سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں ان کا پردرشن قابل تعریف رہا لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہوا کیا وہ بھارتی کرکٹ کے لیجنڈ کیوں نہیں بن سکے کتنے نام میں لوں جو سولہ سترہ سال کی عمر میں آئے انڈیا بھی کھیلے بہت اچھا کھیلے بہت بڑیا کھیلے پر جس طرح کی امید تھی کہ تیس مہتیس تک کھیلیں گے نہیں کھیل پائے سنگلی اچھا چھلہ تھا گراف اوپر جا رہا تھا سنگلی ڈاون it's just about them not being temperamentally right کہ تھوڑی سی بھی ایک setback آ گیا کچھ ٹھیک نے تو they were not able to handle it کبھی ہو سکتا ہے شیو کے معاملے میں ان کو بہت یانگ ایج میں پک کیا گیا اس لئے ان کو ڈیولپ کرنے کے لئے موقع نہیں ملا منندر بھی بہت ٹیلنٹیڈ تھے شاید ان کو ایسی وکیٹس پہ کھلا گیا جہاں ان کو اتنا ریسپونس نہیں ملا جیسے پاکستان کے وکیٹس پر یانگ سپنرز جو ہوتے تھے وہ کپٹن کے سپورٹ کے بوکی ہوتے گاوازکار اور کپل کے بیچ میں ایک میوزیکل چیئرز بن رہا تھا تو ایک missed opportunity تھا میرے ساب سے وہ 80s کا دور اور یہ دو جو منندر اور Sivrama Krishnan اس کے prime example ہے of missed opportunities of talent کہیں نا کہیں یہ جو کپٹانی جو بدلی اس کے وجہ سے ان دونوں spinners پہ بہت بہت اثر ہوا بہت 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 منندر اپ بہت 400 وکیٹ اپنے بہت 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 کنٹرول لکھ بہت ان دونوں 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 جو ان میں پوٹینشل تھی جو سکیل تھی اور جتنی میرات کر کے یہ اوپر آئے تھے پر شید کھلنے پای درباگیرا پر کہنے کام ملتا ہے ہم سب اس فیل کرتے ہیں پر یہ کہتے ہیں نا لائف کا ایک پارٹن پاسر ہے سپنرز کی تلنا وائن سے کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ سپنرز کی گنو اتتا پوری طرح سے اُبھر کے آتی ہے تو کیا بھارت میں ان کھلانے میں زیادہ جلدی کر دی تھی لکھران شیفر آم اکرشنان اور منندر سنگھ دونوں کی کہانی کچھ ادھوری رہ گئی پر ایک اور ٹینیج سنسیشن تھے جن کی کہانی بہت ہی اعتحاسک مہاک ہمارے لوگ سہتیہ کا حصہ بننے والی تھی ارجن کے پاس ایسے ہنر تھے کہ کم عمر میں پانچوں پانڈووں میں انہیں خاص مانا جاتا تھا کس نے وہ کہانی نہیں سنی جس میں گرو درون نے انہیں ندی پار ایک چڑیا پر نشانہ لگانے کو کہا اور ارجن کی نگاہیں صرف چڑیا کی آنکھ پہ گڑ گئیں گرو درون نے ان کی پرتباہ کو آکار دیا اپنے شاگرد کو گھنٹوں ابھیاس کروایا اور ید کے لیے تیار کیا کچھ ایسا ہی رشتہ بھارتی کرکٹ کی لیکے عمر باعت بھارتی ملاig گرو تو یہ آچھے کا سر کی تھیوری ہوتی تھی کہ سبح اٹھ کے مچ کھلو ایبری ڈی مچ کھلو آچھے کا سر کا ایک یہ تھا کہ آپ کو کئی بھی میں کبھی بھی مچ کھو لے کے جاؤں تو ہمارے پاس ایک کیڑ بیگ ہوتی تھی سکول کے ایک بیگ اور ہمیشہ جو بھی ٹیچر ہمیں پڑھا رہا ہے اس کے پاس پاس مند کے بعد ہم دروازے کے پاس دیکھ رہے تھے کہ ابھی سر آئیں گے ابھی سر آئیں گے تو ان کا ایک تھا کہ ہمیشہ سکول کے ٹائم جتنا زیادہ میچ کھلنے کا موقع ہمیں ملے یہ وہ دیکھتے تھے انیس سو ستتاسی میں سکول کے میچ کھیلتے ہوئے سچن نے پانچ پاریوں میں ہزار سے اوپر رن بنائے ان میں سے ایک تھا ہیریس شیلڈ کا سیمی فائلل جہاں انہوں نے اپنے سکول میٹ ونوت کاملی کے ساتھ چھ سو چونسٹھ رنوں کی ساجنزاری کا وشو ریکارڈ منایا اس کے باوجود انہیں بیسٹ سکول بوئی کرکٹر کا اوارڈ نہیں منا لیکن ہزاروں بیش قیمتی پروسکار ملنے ابھی باقی تھے سنیل گاوزکر نے انہیں پروسان دینے کی نیئے ایک چٹھی بھیجی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ بھی اپنے سمیہ اس پروسکار سے ونچت رہے تھے اس سمیہ کے بھارتیے کپتان دلک بنکسارکر نے سچن کو اپنا بیٹ بھیٹ کیا سچن کو بیٹنگ کرنے لے کے آئے تھے دلک بنکسارکر نیٹ میں اور انڈین ٹیم کے فاس بل کو کھل سکتا ہے کہ نہیں کپل دے کو کپل دے کو منش پروبا کو سب کو اس نے بیٹنگ کیا اس زمانے میں اتنے کلاسی بیٹنگ کیا اس نے ریلی انڈین ہے کہ وہ ایکسپشنل تالین ہے ریلی انڈین ہے کہ وہ ایکسپشنل تالین ہے 15 16 years کا تھا 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 اور فرہت بھی بیٹوری وہ ایکسیم بیٹنگ کیا اور جب ہم بیٹنگ کرتے تھے تب مجھے یاد ہے کہ پیچھے کھڑے رہ کے ہمیشہ پوچھتے تھی آپ کی بیٹنگ ہوگی بار بار پچ اور دس میں مطلب ان کو یہ تھا کہ میں کب اندر جاتا ہوں اور میں کبھی بیٹنگ کرتا ہوں لیکن ایک سکول آف تھا کہ اس کو ایک دو میچ ٹیم کے ساتھ رکھے اور باڈ میں کلایا لیکن ایک سکول آف تھا کہ نہیں ہیس این ترمیندوس فارم تو کیا نکھ میں اس مجھے پیشنل کبھی بیٹنگ کرتا ہوں خود ایک سکتا جیرے کبھے کرتا ہوں اور میں شکتا ہوں مجھے پیشنی برا جاتب ہوں جب کبھی باڈ کبھی کر سکتا ہوں مجھے پیشنل ، برا کچھوں کو دیکھن کبھی رہتا کبھی چیز دیکھنی جہا ہے تو خود پیشنل اور گرر رہتا ہوں اس کے ساتھ رکھے اور پیشنل خود رہے کسر ہی شکتا ہوندھے موسیقی اور ایک ہفتے بعد انہیں پاکستان کے دورے پر جانے والی بھارتیے ٹیم میں شامل کیا گیا ایتنا چھوٹا بچہ پاکستان آتا ہے اور ایک ٹیم کا محول ہی بدل گیا سکول بار کرکیٹر very noisy in the dressing room, very witty بڑا شاہی خسم کا تھا ہو, بہت شاہی تھا اور very confident کرکیٹ فیلڈ میں جو کانفیدنس تھا میں نے ایسا کانفیدنس کسی بچے کے باز دکھا رہے تھا موسیقی بچہ اوور میں جوہنا اس نے مشتا خیمت کو دو بڑے سکسس لگائے تو سیدھا جوہنا ڈرسنگ روم میں جوہنا آکے گرے تو عبدالخادر جاتے جاتے اس کو کہا کہ جوہنا چھوٹے وہ تو اس کے ساتھ کر رہا ہے میرے ساتھ نہیں کر پائے گا تو یہ نہیں کہا کہ جوہنا چھوٹا کوئیے بہت سکسٹین یہ روڈ کیا بولے گا پھر اس کے بعد جوہنا اس نے جب خادر نے نیکسٹ آور آیا اس کو تین چھکڑے لگایا اس نے سیدھا تندلکہ مجھے ایک سن عاملہ مجھے مجھے سن عاملہ مجھے مجھے سن عاملہ مجھے اس کے ایک سن عاملہ آئیدیا ہے کیا جب اس نے کہا اس کو بروس نے ہمارا من کلیس کی طرح مجھے چیز کچھ سن عاملہ مجھے بھی انہوں نے اندین کا مجھے سن عاملہ مجھے ایرکرکت پریمیوں کو شروع سے ہی سچن سے اچھی امیدے ہو سب کو آشا تھی کہ وہ سب سے کم عوامر کے سنچورین بنیں گے لیکن پاکستان دورے پر وہ ٹیسٹ میں کبل دو ارد شتک ہی لگا پائے چند مہینوں بعد نیو زیلنڈ میں دن کا کھیل ختم ہونے پر وہ اسی رن پر ناباد تھے ان کے پہلے شتک کی امید میں لاکھوں فینز یہاں صبح صبح جاگے لیکن افسوس وہ اٹھاسی رن پر آؤٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ سب سے کم موکہ رہ گیا اپنے نوے ٹیسٹ میں میں آخرکار ساترہ سال اور ایک سو سات دن کی عمر میں سچندندولکر نے اپنا پہلا ٹیسٹ شتک لگایا ایجی refer to lose that match actually because we had met the whole day last they're test match آپ ایسے سیٹویشن میں دباؤ میں آکے پریشن میں آکے بلکل ultra defensive ہو سکتے ہیں کہ بھائی کسی طرح بھی مجھے ovال نکالنا ہے time نکالنا ہے اور یہ جو تالمیل تھا ان کی بلے بازی کا جس طرح سے انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا اور جو اٹیک بھی کیا یہ سب کے میرے خیال سے سب کی آنکھیں کھول دی Sachin Dendulkar ایک کمال پیدا ہوا سولہ سال کے لڑکے کے اوپر ترسٹ کرنا ہندوستان میں کسی بھی فیلڈ میں یہ نہیں ہوتا Dendulkar showed Indians what they could possibly accomplish what the limit of human talent could be and that it could reside right next to you that it could be in a home right next to you that it could actually be you 18 vrsh کی آیو سے پہلے بھارت کیلی کھلنے والوں میں ایک اور کرکٹر تھے اور یہ بھی دونوں چینکرتاں اور کرکٹ کے دیوانے اس دیش کے لوگوں کی امیدوں پر کھرے اترے ہر بھجن سنگھ ہر بھجن سنگھ جلندر کے ایک مدھیم ورگ کے پریوار میں پیدا ہوئے ان کے پتا ایک بال بیرنگ اور والف بنانے کی فیکٹری چلاتے تھے وہ اکلوتے بیٹے تھے اور ان کی پانچ بہنے ہیں پریوار کا وارث ہونے کے باوجود ان کے پتا نے بدلتے زمانے کی سوچ دکھائی اور انہیں کرکٹ میں اپنی پرتباہ کو نکھارنے کا موقع دیا بارہ یا تیرہ سال کی عمر میں ہر بھجن روز لگ بھگ چھ گھنٹے بولین کی پریکٹس کرتے تھے موسیقی ہر بھجن کا یہ کیم پر جلندر وہ جلندر سے آئے اور جب بمبائی ٹیم وہاں گئی تھی ملس ترافی کھلے کے لئے تو وہ بمبائی ٹیم میں آکے پیٹس کر رہا تھا جنگ سردار ایک دم پتلا سا سولہ سترہ سال کا ہوگا بولنگ کر رہا تھا وہاں پر اور لگ رہا تھا کہ کچھ الگ ٹیلنٹ ہے Vinod Kamli was one of the best players of Spain اور وہ اس لڑکے کو چھکا مانے کی کوشش میں دو تین بار آؤٹ ہو گیا ایسے نکل کے ماننے جاتا تھا اور بول اوپر چلی جاتی تو ابری تیم بولر وہاں پر چلی جاتی Vinod Kamli تو سب کی نادر پھر اس بولر پر پڑی حرمجن سی بلویندر سنگھ سندر جو بومبی کی کوشش تھے انہوں نے اس کو بولا کہ تنکو پجاب کوئی لیتا نہیں ہے تو تو بومبی آر جا تو بلویندر was trying to get him to come and play from Mumbai وہ اس نے تیپیکل سب سونا ہوگا اور ہم نے دیکھا کہ تھوڑے مہینوں میں پنجاب نے اس کو کھیلا دیا اس کو لگا کہ یہ بومبی جائے گا انہوں نے اس کو پنجاب کی ٹیپ میں لے لیا تو اس مائچ میں سرویسیس کے گھر میں یاد ہے میں اب مائچ میں کھیل رہا تھا اور اس میں ان کا دیبی ہوا ہر بجان کا فرس کنسٹرگیٹ میں اور جو میں نیٹس میں ان کو دیکھتا تھا بہت چھوٹے تھے پر جس کنٹرول سے اور جو زپ ہوتی تھی ان کی گیند میں جیسے وہ ایک بھاگتے تھے اور جس پرکار ایک لپ لیتے تھے اور جو زپ تھی ان کی گیند میں وہ بہت کم تھی اور سب سے بڑی جو ان کی بات تھی کہ اگر ان کو تین وکیٹ ملے تو ان کو چاہیے تھے چار چار ملے تو پاچ پاچ ملے تو ساعت بے کپلوں پر سے بھی اور چاہیے گا اب تم کچھیں، بایش بے پاچ ملے تو اس کے لئے پاچ دے 1909. بنگلور، آپ کرنے کے لئے کی ویرود ساترہ سال اور دو سو پینسٹھ دن کی ایو میں حر بھج رہن سنگھ نے اپنا ڈیسٹ ڈیبیو کیا اگلے مہی نے انھے شارجہ میں ایک ٹرائی نیشن اوڈ آئی شرنکلا کیلئے چنان گیا ان کا جوان خون ابھی بہت گرم تھا اور یہ اوسترلیا کے ورود وہاں ایک مچ میں دیکھنے کو ملا رکی پونٹے کی بکٹ لینے کے بعد ہر بھجان سنگھ نے کافی آکرامک روپ سے خوشی زاہن کی اور اس کے لئے گا ہے اور اس کے لئے گا ہے اور اس کے لئے رکی پونٹے کیا کیا وہ نہیں رسپاڈ اشورو سے ان کا فائر ان دا بہلی تو تھا لیکن وہ فائر جو ہے ان کا پرسنلیٹی میں بھی ترسپون ہو گیا تھا بہت لڑای جھگڑے کرتے تھے ریبل تھے بریشت تھے ایک پل کے لئے لگا کہ ایک اور ٹینے جسینسیشن اپنا راستہ بھول گیا ہے انتراراشتری کرکٹ کا پریشر ہنڈل نہیں کر با رہا ہے ہر بھجان سنگھ بھارتی ٹیم سے باہر ہو گئے گریلو کرکٹ میں بھی ان کا پردرشن کچھ خاص نہیں ہو رہا تھا ایک ایسی نوبت بھی آئی جب ہر بھجان کرکٹ چھوڑنے کی سوچنے لگے that was the toughest time in his career کہ اس time بھجان کے طور پہ جسے پاہی تاریب اس کے پاس and he was the guardian of the family پانچ سسٹر تھے جنہاں unmarried sister تھے تو انکو شاڈی کرنا تھا warrior of the family تھے بزنس بھی پاپا کے بزنس بال بارگ برند بزنس بھی چلا نہ تھا تو کافی سارے ریسپونسبلیٹیز آگئی تھے بھجان کے اوپر دو ہزار ایک میں سب ہی ویرودی ٹیمز کا آتم وشواس نشت کرتے ہوئے پندرہ لگاتا ٹیسٹمیت جیتتے ہوئے سٹیو وو کی اوسترلیا ٹیم بھارت کے دورے پر آئی بھارت کے سب سے قابل سپنر انیل کملے انجرد تھے بھارتیے کپتان سورب گانگولی نے یہ گھوشنا کی کہ بیس ورشیہ ہر بھجان سنگھ ہمارے سپن اٹیک کا نترتفہ کریں گے جس طرح سے وہ بولنگ کر رہے تھے کہ رکی پونٹنگ آئے دونوں وننگ میں انہوں نے ایک اور بھی نہیں کھلنے دیا اتنا دومننس ان کا تھا وہ جو تین ٹیسٹ تھے ہم نے اس لیے جیتے کیونکہ ہر بھجان سنگ نے تیس فکتے نہیں ایک بیڈ بوئی آف اینڈین کرکٹ جس طرح سے ہیرو بنے اس سیریز میں وہ ایک اس سیریز کا آئے پونٹ تھا ہر بھجان نے ونمرتا سے اپنے سینئرز کی سلا پر عمل کیا اپنے کریئر کا پہیا پھر سے گھمایا اور اس کے باد کبھی پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا جیسے جیسے ان کی عمر بڑھی ان کا اتیجت سبحاو بھی شانت ہو گیا وہ سو سے ادھک ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں اور انتر راشتری کرکٹ اتحاس میں سب سے ادھک وکٹ لینے والے دوسرے نمبر کے آف سپینر ہیں نئی شتابدی میں بھارت میچ فکسنگ کے سکینڈل سے باہر نکل رہا تھا نیان مونگیا کا نام بھی سکینڈل میں آیا اور انہیں کھیل سے درکنار کر دیا گیا بھارت کو وکٹ کیپر ڈھونڈنے میں کافی پریشانی ہو رہی تھی ایک دیوسیہ میچوں میں راحل درویڈ کو وکٹ کیپر کی زمیداری سوپی گئی اور ٹیسٹ میچز میں تو ہر شنکلا میں کوئی نیا وکٹ کیپر ہوتا تھا تو جب ایک سترہ سال کا کھلاری جو اس سے بھی چھوٹا دکھتا تھا انڈر نائنٹین ٹیم میں اچھا پردرشن کر کے سامنے آیا تو بھارتی ایک وکٹ پریمیوں کی امیدیں جگی ہیں ہمیں لگا آکے اب پارتیو پٹیو کئی سالوں تک ہمارے وکٹ کیپر رہیں گے پارتیو پٹیو پٹیو آئی ٹھنک اگین جب آئے تھے انہوں نے کافی کریج دکھایا تھا ایک ٹیسٹ میچ بچایا تھا انڈیا کے لیے دو ہزار دو میں اپنے پہلے سیریز میں پارتیو نے دو چار پانچ ٹور کیے اور پر فرم کیا پریشور بڑھنے لگا تھا بکرز پارتیو پٹیل نے پرفارمنس نہیں دیتے میرے کے لئے سے وکیٹ کیپرز کو میکچوریٹی آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اب انفورچونڈی کیا ہوتا ہے کہ وکیٹ کیپرز کی جگہ ایک ہوتی ہے تو تین چار وکیٹ کیپرز ایسے ہوگے تو کمپیڈیشن بڑھنے لگے پر اس کے بعد ایک فنومنان آئے مہیندر سنگھ دونی اور ان سب کو پیچھے چھوڑ گیا پارتیو پٹیل اپنے آپ کو کچھ حد تک بدقسمت سمجھ سکتے ہیں انہیں جگہ بھارت کے سب سے سفل کپتان اور وکیٹ کیپر بیٹسمن کے لیے چھوڑنی پڑی لیکن ان کا بھی نام تینیج سنسیشن کی لمبی سوچی میں آگیا جنہوں نے شاید اپنا پورا پوتینشل ریالائز نہیں کیا اچھلی اینٹریسٹنگ ٹاپک ہے کہ کب بریک دینا چاہیے ان انڈین کرکت کے ساتھ شیوہ منی is an example کے لوگ بولتے ہیں کہ ان کو بہت جلدی بریک دیا گیا اس کے وجہ سے دینات بلوسم دی ویدی شوڑا ہے ان کا کریر بہت ہی شورٹ ہوا دیماد میں اتنا پریشر لینی سکتے اتنا فیم اتنا منی اتنا اپلاوز وہ لینے کی شمتہ ہے ہی نہیں سونہ سال کے لڑکے میں ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں ہم بہت شیلٹرد لائیوز لید کرتے ہیں ہماری فیملی کی امبریلا ہمارے اوپر رہتی ہے سب سمیں تو ہم ہمارے پاس وہ self-confidence اور انڈیپینڈنس تھوڑا دیر سے آتا ہے سولہ سال کی عمر میں نہیں آتا ہے every individual relates to early success in a different way you have many examples in the film world both in hollywood and bollywood of youngsters burning out in their teen years child stars really become major stars in their adulthood so perhaps there is some common psychological reason for the entertainment world after all sports is also entertainment the only exception is that Sachin Tendulkar that was the only one that was the only one who played until the end Sachin Tendulkar is an exception Sachin Tendulkar we should keep in a different league جیسے ڈان بریڈمن کو رکھتا ہے Tendulkar ایک بہت ہی یونیک سپیسمن ہے جن کو جن کو سمجھنے کے لیے میرے خیال سب کو چالیس پچاس سال ویٹ کرنا چاہیے کہ ان کا کیا ریال ایمپیکٹ ہندوستان پر ہوا مور دن ہندوستان کے کرکت پر ہوا اگلے سچن Tendulkar کی پرتیکشاہ ہم سب کو ہے حالانکہ سچن جیسا کھلاڑی ایک یوگ میں ایک ہی بار آتا ہے اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں midwicket tales کی ugly innings میں like share subscribe and click on the bell icon to never miss an update from epic